درات ورمائی اکرام حاضرین بسر السلام علیکم ورحمت اللہ اتنی ہی جلدی کی جائے میں مسلسل سغریر کر رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ سن انیس سو اکہ ہتر سن بیان ہے اور یہ دو ہمزار گیانہ ہے شادی سال ہو گئے بیان کرتے کر تو یہ زور ہے حضید القضب مولانا تاریخ سے یہ جمعہ تشکیف دیدانی تبیان سنیے اور آپ کے محبوب و مقبول خطیب و امام جہاں میں محجد مولانا شمچنین صاحب اور علمائی اکرام حضرین کے بیانات سنیے کسی لیے میں نے بھی اسی آیتے کے نمائی تلاوت کے صرف حاصل کر بیا ہے جس پہ حضید القضب مولانا جمعہ میں نے باویان کیا اس اور دو سے میں اُبھار دوں تاکہ آپ کے جذبہ اور اُبھر جائے پہلے ناتے پانچ کے چنسے مجھ سے بھی سماس فرمائے اور ایتے فرمائے اور ایتے پانچ کے چنسے اللہم صلی اللہ سیدینا اکنے محمد محمد علی سیدینا و مولانا محمد و محبوب و تردہ پہلے اکرام حضرین کے حضرین کے لئے صلی اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساؤنڈ اور ریکوڈنگ ایس اے ریڈیو مکرانہ زیر حریم خدا کے اجاد کی خوش چل کرنے آن زیر حریم خدا کے نگاز کی خوش وسیع تحر عصد آزار خوش وسیع ہے دہر میں اس گل آزار کی خوش بسیع ہے دہر میں اس گل آزار کی خوش خوش ہو ہو زہ نصیب خراب آتے دیر بن ہی گیا زہ نصیب خراب آتے دیر بن ہی گیا سما سما گئی دو تیرے کشت نار کی خوش بھو سما گئی دو تیرے کشت نار کی خوش بھو محق رہے ہیں میری زیست کے سبھی چوبے محق رہے ہیں میری زیست کے سبھی چوبے خوش آئے نتشے کفے پائے یار نتشے کفے پائے یار کی خجور مہت رہے میری زیست کے سبی چوہے خوش آئے نتشے کفے پائے یار کی خجور مہت رہے فرشتے بھی ملے آلہ سے لپک پڑے ہیں فرشتے بھی ملے آلہ سے تھی یو تیبا سے جانے مہا کی خجور مہت رہے کی خجور مہت رہے فرشتے بھی ملے آلہ سے اٹھی جو تیبا سے جانے مہا اللہ کی خجور مہت رہے کلیم زارک بھی چشم تفاق آقا کلیم زارک بھی چشم تفاق آقا خوش آئے نتشے کلیم زارک بھی چشم تفاق آقا کلیم زارک بھی چشم تفاق آقا بسیر ہے تحر ہے اس سوال حضار کی خجور بغیر کسی تنجیل لگئے اگر لگتا ہوں تظرمہ آپ سنوکے زنوی تشریم بھی آپ نے سنوی باتیں مجھ سے بھی سمعات فرمانے ایک شادہ غفانی ہے وہ امی پوٹنٹ لار وہ امی شیئنٹ لار وہ صبر شکی مان پرور دیگار فرمان رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب نبی احمد آقائل نعمت صبر کائنا فصر موجودہ محمد رسول اللہ مصروحی فضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے پاس دے جا ہے لیتھو ملو بللہ و بسنو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ حرور اس کے دوسرے لیتھو ملو بللہ و بسنو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جب تک رسول پر ایمان نہ لاؤ اللہ ایمان کافی نہیں ہوتا اسی لیے اسی لیے کلمے میں لا الہ اللہ ہے تو محمد رسول اللہ سبحانہ رسول اللہ تو بغیر رسالت پر ایمان لائے تو تو ہی پر ایمان قبول ہی نہیں ہے مقبول ہی نہیں ہے تو ہی اور جسالت کے مجموعے کا نام ایمان ہے جس طرح سے جس اور روح کے مجموعے گنا انسان ہے جس اور روح کے مجموعے کا رام انسان ہے ایسے ہی نوحی اور مسالت کے مجموعے کا رام تو اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسان بھی نکل جائے اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسان بھی نکل جائے اور اس کے لئے کوئی جائے نہیں رہے جائے جاندار امار بلائی تو کمائی تو دگایا اور رضی شاہ شوکر کے ساتھ بڑے حسنے کے ساتھ تعمیر کی اور تمام آرام اور آسائز کے سامان جمع کر دیئے لیکن لیکن جس اسے روح الگ ہوئی تو وہی جو سب کا بھو اپنے کانھے پہ اٹھایا رہتا تھا بھو دوسروں کے کانھے کبھ جمع آپ کو آج 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 لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھردو کا اوور گراؤنڈ رہنے کبھی ہم اسے نہیں گھردو گھردو اوور گراؤنڈ میں رہنے جائیسے حق نہیں ہے جسی جل ہو اسے انڈر گراؤن گراؤن ہی بدل گیا ابھی دیکھ اوور گراؤن تھا انڈر گراؤن ہی بدل گیا تو معلوم ہو کہ جسم اسے روح نہیں کی تو اسے پوری انسان بھی نہیں کیا لاش کہ لاش کہ لاش کچھ نہ دیں جس میں روح ہے تو everything جس میں روح ہے تو everything اور جسم سے روح نکل جائے تو لاش ہے کچھ نہیں ایسے ہی اگر کلمہ کے جسم سے تو ہید کے جسم سے رسانت کی روح نکل جائے تو ہید کے جسم سے ایمان کے جسم سے رسانت کی روح نکل جائے تو وہ بھی لاش لاش ہے چاہے وہ ایمان ہو چاہے وہ میباند ہو چاہے وہ ایمان ہو چاہے وہ نماز ہو اگر تازم رسول کی روح نکل جائے تو بے جان اس کی حیثیت ایک لاش کی ہے اللہ نے ایک طرف ایمان کا ذکر کی لیت تُو نے بِاللہ وَرَسُول کی اور ایک طرف نماز کا ذکر کی وَلْتَ سَبْتَ وَقَرَتَ وَاصِلَا اور نیچ میں تازم محبوب کا ذکر کی تازم رسول کا ذکر کی کیا لگا دیکھو تو اللہ نے نہ اس کنارے تعذیم کیا نہ اس کنارے تعذیم کیا یہ کیسے روم ہیں جو تعذیم رسول کو کنارے کی ہے اللہ نے تعذیم رسول کو بیجو بیج رکھا اور یہ بتا دیا کہ تعذیم رسول کی حضیت روم کی ہے تعذیم رسول کی حضیت جان روح بیجو 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 رکھتی ہے ایسے ہی تعذیم رسول کو بیج میں رکھ بتا دیا کہ ایمان کی جان ہے تعذیم مطبا اور نماز کی بھی روح ہے تعذیم مطبا آرائی تکبیر آرائی رسول سبحان اللہ سبحان اللہ ایک طرف تو آپ نے یہ دیکھا کہ تعذیم رسول کا ذکر اللہ بتا دی چھو بیجو میں رکھا جی اور یہ میں تو دیکھ کی کہتا تو ہے کہ اپنے رسول کو اس لیے دے جا ہے کہ تم نماز لے آرائی تم رسول کی تعذیم ہو تم نماز ہو تین تین کام مگر انداز تو دیکھ دیکھ تدر بیان تو دیکھ وہی خدا ایمان کا ذکر کر رہا تو صرف ایک لاب تو میں ہو مہی خدا ایمان تین کرتا رہا تو صرف ایک لاب تو سب میں ہو لیکن وہی جو محبوب کی تعذیم کرتا ہے تو ایک لاب جو پر مس لئی و تو اگ سہر ہو و تو محبوب ہو میرے محبوب کی تعذیم ہو تین ہو سب اللہ سب اللہ بے شک ایمان کا دکھنے ایک لاب سے نماز کا دکھنے ایک لاب لیکن تعذیم میں حبوب کی بات آئی ہے تو دو 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 دکھنے ہو رہے آج بہئی آج بہل شرپی ساتھی ہو مول اللہ شمی دیل رہا یہ جلسے کا آج یہ حتما کیا بڑی خمدین خرچے کی ہے یہ لانک یا بھائی ہمارا یہ بھی خودون سب مسجدوں میں اعلان ہو جاتا کافی ہے اور کیا مولانا کئی مشرم مشرفی عملی آنے کو بھولا دیتی مولانا شرم شدیدین صاحب وہ علماء کافی یہ بھی خودون خرچے ہو اور ایتیس روشنی کی یبی خودون خرچے اسرافی بیدل ایتی چلا باییان ایتی فمشاہ لگا ایتی مسجد روشنی ایتی ایتی خجور گفرد روشنی گفرد خودون خرچے یہ مائی کی بیعی جو مائی یبی خودون خرچے 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 ایتی نایت کمان خودون خرچے اسرافی بینجا روشنی خرچے خرچے پیتے ہیں کیا ضرورت کیا ضرورت کیا ضرورت جھ ایتی خیم ہم بودھ ضرورت کی بنجا بتکانہ دیکھتے ہو ضرورت کی دیکھتے ہو ہم ضرورت کا بتکانہ تو یہ ہی کہ ایک ماں کافی ایک آلیم کافی چند لوگ کافی ایک دو پل کافی یہ ضرورت کا تقالہ ہے اگر محبت کا تقالہ ہے یہ جہتا ہے محبت کا تقالہ نہیں ہے محبت کا تقالہ نہیں ہے محبت ہو جبی تو محبت کا تقالہ دو نہ اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے یہ کہ محبت رسول کی محبت ہے محبت اللہ نہیں نہیں سکتی محبت یاہی ملہی نہیں بھٹی لطومی بللہ ورسولی وطفزقو 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 مرد اللہ سکتا ایک خانطاہی بذوق میں مجلے ملال کا انکرام کیا اور زبادے میں تو ہلے پریسیسی نہیں سکتی جیلی کے روشن نہیں دی دونوں نے سوئی گروب چلاں جلا دیا سوئی گروب دیئے روشن کر دیئے خون محبت سجائی خون سجائی اور یہ کیا زبادت کیا زبادت کیا زبادت اس رح سے دے جا خدون خرجی کرنے والے این مولیز آپ مہنگے این صاحب یہ تو خان غاہی بیون ہے اللہ کے ولی ہے یہ ولی بلیون ہے ہم تو سمجھ پہتے ہیں کہ یہ خریت کے خلاف نہیں کرائیں مگن انہوں نے خریت کے خلاف کیا اس را سے دے جا کیا صدور غنجی کی اتھی چراغوں کی گیا زرورا نہیں چراغوں کو دیکھا تو چراغوں کو دیکھا تو چراغوں کو دیکھا تو چراغ پا ہو گیا برا شور بجھایا اس پر میں حضرت خانکار کے باہر آئے کہاں مولیز آئے کیوں چراغ پا ہو چراغوں کو دیکھ گیا کیا معاودہ ہے بھائی شور بچا رہے ہو رما بچا رہے ہو آگے میں لاؤں جو در جا رہا ہے اور نہیں پہنے لاؤں جو در جا رہا ہے یہ شور پہ جانے کی کہاں انہوں نے تیرے گا حدود یہ فضول خان کی ہے اس لیے کہ شریعت کہوں کو ساکھ ساکھ ہے لا خیرہ فیلسوا وہ اور سے سنی ہے لا خیرہ اس لا خیرے کو یہی روائے پہ لگا ہے لا خیرے کو جس کے پاس کوئی خیر ہوئی ہے لا خیرے تو بھئی دیو اس لا خیرے کو یہی روائے دیا ہے کہاں کہاں لا خیرہ فیلسوا حضور خرچی میں کوئی خواہی ہوتی ہے کہاں اللہ والے حضور خیرہ فیلسوا انہی کے جملے کو طلق دیا تو جواب دیا کہاں وہ اللہ لا اس لا خیرہ فیلسوا دنوں نے کہاں تھا لا خیرہ فیلسوا آپ نے کہاں لا اس لا فیلسوا خیر کے کام میں کوئی فضول غرضی نہیں اللہ ی سمآلہ کام میں کوئی فضول غرضی نہیں اللہ ی سنا دے دا 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 خیرد کے خیردہ ہو اللہ اور بھی بادا دا 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 خان اللہ سمآلہ بیشن اے 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 خانقائم لاعظم آقا بلقائم تیرے تیرہ قدوم خرقی ہے زندگی میں دولتے ہیں تو خانقائم ملو کہنا بھائی بہت مباحثی کی للمت نہیں ہے آپ کو جو فضول لگ رہا ہے جو فازل لگ رہا ہے ضرورت سے زعدہ لگ رہا ہے اسے آوٹا دیں گے یہ بڑے پسند یہ بڑے پسند بڑے موجود ہیں خانقائی لوگ بڑے انساث آسند ہوتے ہیں خانقائی لوگ بڑے انساث آسند ہوتے ہیں یہ بہت اچھا کیا اگلے میں مجھائے بیتا ہوں گا اور بس اس نے تھوک مارنے چھوڑ بڑے ہاتے ہوئے آگے پل پہ جنے جا رہے ہیں جنہوں نے چھوڑا رہے ہیں کھوڑا رہے ہیں جنہیں کام کرلی آکھ لے گوڑا یہاں نہیں چھوڑا تو سارے چھوڑا رہے ہیں سوڑا رہے ہیں یہ بہتا ہوتا بھجا آگے آئیسے سارے چھوڑا رہے ہیں لے سرے چھوڑاкі مکرانات فتوہ دینے والوں یہ ہی تو کہتے ہونا کہ ایک روپیاں سے کام چل جائے دو روپیاں لگا دیا جائے تو بدوں خرکے ایک آئین سے کام کر جائے دو دو عالم ہو بنوں خرکی ایک ناکھا سے کام ہو جائے دو دو چاچا ناکھا ہو بدوں خرکی تو اے قولنگی ہو اگر ہمت ہو تو اپنے خدا سے پوچھو خالد کائنات سے پوچھو کاندر مدرک سے پوچھو ایک ناکھا سے کام چل جائے دا یہ دو دو لب سے کیا کر رہا ایک ناکھا سے کام چل جائے دا یہ دو دو لب سے کیا کر رہا تُو نے جرچو مینوں کہا امان کی بات ہو گئی تُو نے تُو سب بیرو کہا اے بانت کی بات ہو گئی لیکن جو محبوب کی بابا کی ہے تو وطوان سے روح ہو وطوان سے روح ہو تُو دو لب سے کا ذکر کر رہا ہے اے ایک ناکھیں گٹھا اگر دو لب سے ذکر کیا جائے تو یہی بھی خلطی ہے امت ہے کہ تُو اپنے عرام سے کہو ساونڈی اینڈ ریکوڈنگ ایس اے ریڈیو بکرانہ اگر جب جاندی میں محبوب کی بات آئی ہے تو محبوب کی تکارات یہ این میں جردود ہوگا نالا تکبیر نالا رسالت شہزاد گانے رسول کتنی جیاری بار سبحان اللہ اب بات سبحان میں آگئی ایمان کی بھی جان ہے تازیم مصطفیٰ اور نماز کی بھی جان ہے تازیم مصطفیٰ تو اگر جسم سے جان نکل جائے تو وہ لاکھ سے لاکھ نماز کا جسم لیے کھلتے ہیں نماز کا جسم لیے کھلتے ہیں اور نماز کے جسم سے تازیم مصطفیٰ جس میں تازیم مصطفیٰ جس میں تازیم مصطفیٰ رسول کی روح پر اموئی ہو ایسی کہہ لاکھ سینے سے لگائے پھرتے ہو بہت سوش اے پھر گئے والو کتنا پھر گئے والو کتنا پھر گئے والو کتنا پھر گئے والو پھر گئے پھر گئے کیا بات ہے واو وارسول کی وطواز سے روحہو اس سینے سے لگاؤ جاندار نماز اور یہ جاندار نماز وہی ہے بہت ہے یہ نماز جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کا جسم ہے یہ نماز یہ قیام نماز کا جسر یہ رکو نماز کا جسر یہ سجدہ نماز کا جسر یہ قانا نماز کا جسر یہ کھڑا مولا رکنا سجدہ کرنا بیٹھنا جس میں ہی تو کھڑا مولتا ہے جس میں ہی تو سجدے ہو جاتا ہے جس میں ہی تو بیٹھتا ہے جس میں ہی تو بیٹھتا ہے تو یہ سب جس میں کی سجدہ ہے تو قیام شراب نماز کا جسر یہ سب نماز کا جسر ہے اور نماز کی روح ہے تاجیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تاجیم رسول سے ایسا شخصان ہوں گائے کہ ہم نماز کو رکھیں تو تاجیم رسول کے سائمان طلب ہے ہمارا سینہ عظمت رسول کا مطینہ کریں لے تو بیٹھتا ہے بللہ ورسولی ہی وطو عز روح وطو وقع روح وطو سب بیٹھتا ہے ابھی آپ نے ایمان بھانیاں ساگلوں سے یہ بیٹھتا ہے ہم دور ہم سے صندیقی دلوں کے بار بھٹا نہیں جائے سامنے کی بار بنیاد دیوار بنیاد ڈالی مزدور مزدور دیوار اٹھا دی مزدور چھت ڈالی سلے امارا تیار امارا تیار ہے تو اگر دین کی امارا تیار کرنی کو تو ایمان کی بنیاد ڈالو تعلیم رسول کی دیوار اٹھاو اور نماز کی چھت ڈالو نماز کو بہت 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 شاہد کرتے ہو نماز کا بہت بہت شاہد کرتے ہو نماز کو بڑا دھڑھوڑا دھین سے ہو مہدان میں نماز کی بڑی بڑی رہی کرتے ہو یلی کنجوں میں نمازوں کا مانت پاک کرتے ہو اے جمازیوں امان چھت ہے نماز اور چھت تکی رہتی ہے تو دیوار پاک چھت تکی رہتی ہے تو نیوان پاک تو نماز بھی اگر تکی ہے تو تعجیمِ رسول اکمان اگر چاہتے ہو کہ نماز قائم رہے تو تعجیمِ رسول کو سینے سے لگاؤ اگر تعجیمِ رسول ہٹی تو دے نماز کی چھت بھی نیچے گری دیوار ہٹا کے دیکھو دیوار ہٹا کے دیکھو دیوار ہٹی کہ خسگیری چھت بہتی خسگیری اچھا ایک بات ایک بات ان خود دیوار کی سفت کیا ہے یہ بھی ایک بہت بہت مسئلہ پر ہو جاتا ہے دیوار کی سفت کیا ہے دیوار بہتی رہتی ہے کی کھڑی ہے دیوار بہتی بہتی ہے کی کھڑی اما دیوار بہتی ہے تو چھت بہتی ہے اینا دیوار خڑی ہے دیوار بڑی ہے تو چھت بھی کائم ہے اور دیوار بہتی تو چھت بھی بہتی تو اگر تعجیم میں رسول کی دیوار کھڑی ہے تو بھی نمات کی چھت بھی قائم ہے اور اگر تعریف میں رسول کی دیوار گری تو چھت بھی 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 آئے گئے عمارت بھی گری بہت سمجھ میں آئے گئے ایک ہے اور سمجھوں بھائی اور سمجھات میں ایمان اور تازم میں کیا تعلیم امان اور تعجیم میں تو ہم کہیں گے امارت کی ضرم نظر کرو بنیان اور دیوار میں کیا تعلیم بھائی ہے اور کیا فرد ہے بنیار اور دیوار میں کیا تعلیم causing کیا فرد ہے جو نظر نہیں آجتی وہ بنیان ہے اور جو نظر آ رہی ہے وہ دیوار اور دیوار کی آخری میں تک سلسلہ تو یہ بھی ہے وہ فرق طرح ہے کہ جو باطن ہے وہ بنیاد ہے وہ جو ظاہر سے وہ دیوار ہے ملنہ چیز ایک ہی ہے چیز ایک ہی ہے بسن لو جو ہی روان ہے وہی تقریب ہے جو تعظیم ہے وہی ایمان ہے فرق یہ ہے کہ جو باطن ہے اسے ایمان کہتے ہیں وہ جو ظاہر ہے اسے تعظیم کہتے ہیں حالہ حالہ فیشک فیشک بات ہو جو آرے جو باطن ہے اسے ایمان کہتے ہیں ایمان کیوں باطن ہے بھائی ایمان کیوں بات بھائی ایمان کیوں بات بھائی یہ بھی ہوں جاتا ہوں اچھا یہ بولو ایمان کم رہتا ہے ایمان کم رہتا ہے اے بولو ہے یہ ٹھیک بولے لو لو سے بولو کہاں رہتا ہے دل ایمار کہاں رہتا ہے دل میں دل نظر آتا ہے اے جب دل نظر نہیں آتا تو دل اس پر اپنا ایمار کیسے بہتا ہے اے جب دل دل نظر رہتا ہے تو دل کے ان کا ایمار کیسے نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا مگر سلسلہ ایک ہی ہے بنیان کی پہلی نیسے لے کر دیوان کی آخرین تک سلسلہ ایک ہی ہے واہ اتنی بات آپ سمجھ گئے تو یہ بھی سن لو اگر یہ مرمو کرنا کہ اس کے پاس ایمار ہے کی نہیں اس کے پاس ایمار ہے کی نہیں تو یہ دیکھ لو تازیل میں رسول ہے کی نہیں اگر تازیل میں رسول ہے تو ایمار ہے اگر تازیل میں رسول نہیں ہے تو ایمار دیکھیں بات سمجھ ہوئے آئے گا اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ ایمار کمزور ہے کی مضبوط ایمار کمزور ہے کی مضبوط لئے دیکھو دیوار کمزور ہے کی مضبوط اگر دیوار مضبوط ہے تو منیات میں مضبوط ہے اگر تازیل میں مضبوط ہے تو ایمار دیکھیں ایمار دیکھیں ہے نا اب بات سمجھ آئی اے 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 اتنی بات آپ سن لو اتنی بات آپ سن لو تو جیسے بغیر ضدار کے چھت نہیں ہو سکتی کیسے بغیر دیوان کے چھتہ نہیں ہو سکتی ایسے ہی ہے بغیر تعظیم رسول کے نماز نہیں ہو سکتی بغیر تعظیم رسول کے نماز کا وجود ہی نہیں ہے نماز کا خفر ہی نہیں ہے اسی لئے اللہ خبارہ بچانا جاتا کہ تعظیم رسول کا ذکر ہے ایمان اور عبادت کے بیزوں بیز رکھا ہے تم بھی اپنے سینے کے بیزوں بیز تازیم رسول لچو سینے کے بیزوں بیز تازیم رسول لکھو اور ہم نے جو یہ کہا کہ ایمان باطن ہے تو تازیم آہ rapid ہے وہ اس لیے کہا کہ ابھی کھڑے ہوگے جھوم جھوم گے جب ستاب بڑھوگے تو تازیم لاحق ہو جائے ابھی کھڑے ہوگے جھوم جھوم گے جب نمال بڑھوگے موسیقی موسیقی